بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائنس آف ڈیفنس اگنس پیتھوژنز سو پیتھوژنز کیا تھے وہ جو مایکرو آرگنزمز تھے جو ہیمن باڈی کے اندر ڈیفرن ڈیزیزز کو پیدا کرتے تھے ہم انہیں پیتھوژنز کہتے تھے ہم لاسٹ سیکچر میں وہ سن چکے ان کی انٹری ہماری باڈی کے اندر اور پھر بعد میں جب ان کی گروت ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے اندر ہم اس سچویشن کو انفیکشن پہ ہوتے ہیں پیتھوژنز ایکچولی آپ کو آج کل ہر جگہ پائے جاتے ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے کھانا کھاتے ہوئے آپ کے سانس لیتے ہوئے آپ کے ڈیفرنٹ آرگنزمز کو ٹچ کرتے ہوئے یا سمٹائمز انجریز ہو جاتی ہیں اس سے بھی یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں دیفرنٹ الیلیجیز کر جاتے ہیں اس کی سمجھے دیفرنٹ سٹویشن آپ کے ساتے پیش آ سکتے ہیں so now very important question is what makes us safe from their harmful effects and the answer is that some physical barriers and immunity definitely it would help us کچھ non-specific defences ہوتی ہیں کچھ specific defences ہوتے ہیں جس کو ہم بہت detail سے آکھ جا کے پڑھیں گے جس سے ہمیں first line of defense second line of defense and third line of defense کا بہت اچھے سے idea ہو جائے گا سو سب سے پہلے ہم physical barriers کو touch کرتے ہیں سب سے پہلے physical barriers ہے ہماری skin mucus membranes ہوتی ہیں hair cilia saliva یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہمارے defense کا first line ہوتی ہیں کسی بھی infection کے against اور they act as barriers to the entry of foreign organisms into body cells یہ کسی بھی سل کو ہماری باڈی میں انٹر ہونے کے لیے جو کہ یہ foreign ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے pathogens ہوتے ہیں اس کو یہ روکتی ہے سو ہماری skin actually کیا ہے human skin has an outer multi-layered thick cover of mostly dead cells جن کو ہم epidermis پہ ہوتے ہیں جیسے کہ picture میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے جس کے اوپر بال نکل رہے ہیں باہرے ہیں these dead cells of epidermis keep on shedding actually اترتے رہتے ہیں and expelling the pathogens away from the skin اور ہمارے skin سے یہ جتنے بھی pathogens ہوتے ہیں وارسز ہوتے ہیں ان کو یہ دور بھگاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک pigment ہوتا ہے ہمارے skin کے اندر جس کو ہم melanin بولتے ہیں یہ epidermis کے اندر ہوتا ہے آپ skin کی picture دیکھ رہے ہیں سب سے upper layer کو ہم epidermis بولتے ہیں so melanin کیا ہوتا ہے یہ ہمارے skin کے color کو define کرتا ہے actually darken shade ہے آپ کے skin کا گندمی color ہے white ہے fair ہے بہت dark ہے chocolate brown ہے different shades اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں انسانوں کے so ان darken skin protects us from harmful effects of sunlight actually sunlight کے جو harmful effects ہوتے ہیں جو ہمارے skin کے وں پر آتے ہیں جس کے ویسے سمٹائم skin ڈیزیزز بھی ہو جاتے ہیں یہ اسے میں protect کرتا ہے پر آتے ہیں اور اس کو ہماری باڈی کے اندر انٹر کرنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے نوز میں ہیر ہوتے ہیں ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹ یا پولوٹنٹس ہوتے ہیں مائکروبز ہوتے ہیں یا کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز جو ناکھ میں داخل ہونا کی کوشش کرے یہ اس کو رپیل کرتے ہیں جو بریتھ کرتے ہیں ہم ایر جو ٹریکیا کے اندر لنگز کے اندر جانی ہوتی ہے اس کو ہی پیوریفائی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ سیلیہ ہے سیلیہ ناکھٹرل کے اندر ہوتا ہے یہ ایک نیزل کیوٹی ہے اور یہ پارٹیکلز ہمارے ڈیجسٹیف سسٹم تک جاتے ہیں اس کے علاوہ سلائیوہ ہے سلائیوہ ہمارے ماؤت کے اندر بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک انٹیسپٹک پروپٹیز ہوتی ہیں جو جتنے مائکرو آرگنزمز ہمارے فوڈ کے اندر ہوتے ہیں یا ہم بچے جس طرح کوئی چیزیں زمین سے اٹھا کے موگر ڈالتے ہیں تو جو وہ انٹیسپٹک پروپٹیز ہیں اس کو کلین اپ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہماری آئیس ہماری آئیس کے اندر ایک انزائیم ہوتا ہے جس کو لائسوزائیم بولتے ہیں یہ ہمارے ٹیرز کے اندر ایکچلی پر ڈیوز ہوتا ہے سو کانسٹنٹ بلنکنگ جو ہوتی ہے ہماری آئیس کی جو ہم بلنک کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اور ٹیرز کی وجہ سے تمام جو پیتوجینز ہوتے ہیں وہ فلاشٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں وائپ سوی ہو جاتے ہیں یہ تو ہو گئے فیزیکل بیریئرز اب ہم کیمیکل بیریئرز کی بات کریں گے ٹیرز کی بات کریں گے wall contains hydrochloric acid which kills the pathogens present in the food. So gastric juice which is actually an acid, HCL hydrochloric acid and it is a very strong hydrochloric acid. It has to break down our food. So next is an enzyme which we talked about earlier. Tears inside an enzyme which exists in our tears, in our pusina and in our saliva. And its work is that the bacterial cell wall has to break it and the bacteria has to die. And of course we say that the dressing has been killed. In this case we have a fatty acid, unsaturated fatty acid which we call the sebum. This is what is the work of our skin. It creates a protective film which creates different microbes and different microbes. Whatever you do with your skin or growth. This is the first part of this lecture. The second part of this lecture will be uploaded. You can understand it until that time. And if you have any more curiosity then you can read it in the comments. Thank you so much. I hope that you have to understand it. Allah Hafiz